آئینی ترمیم کل پارلیمنٹ پہ پیش کی جانے کا امکان جے یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان لاہور پہنچ گئے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آئینی ترمیم کل پارلیمنٹ پہ پیش کی جانے کا امکان جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان لاہور پہنچ گئے مولانا فضل رحمان آج نونلی کے صدر میاں نواز شیف سے ملاقات کریں گے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز مولانا فضل رحمان نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آئینی ترمیم کل پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے کا امکان ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان لاہور پہنچ گئے ہیں میاں نواز شیف سے ملاقات کریں گے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں لاہور سے نمائندہ کیپٹی ٹی وی میاں آمیر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس وقت محترق تکائی دے رہے ہیں جبکہ جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان اس وقت لاہور پہنچ گئے ہیں ان کے جو ترجمہ جی ایو ان کی جانوں سے بتایا گیا ہے جبکہ لاہور ایو پر صوبائی ترجمہ حافظ عزیز آجی منظور افریدی تاریخ خان بلوچ اور روف اتا ایڈوکیٹ نے ان کا استقوال کیا ایرکوڑ پر استقوال کرنے والوں میں زلح سیکرٹری حافظ جنرل حافظ عبد الرحمان حافظ زین العابدین اور زہد شامل سے جبکہ آج جو ہے ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے آج چار بجے جو ہے ہمیں ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ چار بجے مسلمی قنون کے صدر میاں نواشری سے ملاقات کریں گے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے منٹ میٹ کی جا رہی ہے اس پر جو ہے وہ باتچیت ہوگی اور اس سلسلے میں آج جو ہے جو وہ چاہتی عمرہ لیکن جو اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آج جو ہے میاں نواشری کے ساتھ جو ہے جو مسلمی قنون کے صدر ہیں ان کے ملاقات جو ہے چار بجے تیہ ہے جی مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کل مولانا فضل الرحمان کو آئین مسابدے پر منا لیا تھا اب مولانا فضل الرحمان میاں نواشری کو منائیں گے کہ یہ جو ان دونوں کا مشترکہ طور پر جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے وہی مسابدہ نون لیگ بھی ایکسپٹ کر لے اور پھر اس کو اجتماعی طور پر اس وقت تیہ ہوئے ہے بلاول بھٹو اور کل جیسا کہ ملاقات ہوئی تھی جس میں بغایدہ سے جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان ان کے درمیان جو معاملات تیہ ہوئے تھے اسی سلسلے میں آج جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے لاہور میں ترکہ جائیں گے وہ میاں نواشری سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرطاری جو ہے چیرمن پیپل پارٹی وہ بھی لاہور میں آئیں گے اور ہو سکتا ہے جہاں نواشری سے ملاقات ہو اس کے بعد جو ہے میں جو ضرائع بتانے ہیں کہ ایک پیس کنکس بھی کی جائے جس میں وہ اس مسابدے کے والے سے وہ اور اپنی تحفظات کا جو بھی آئینی معاملہ ہے اس پر اوپر ایک میڈیا کو بریفنگ بھی دیں جی اچھا میاں صاحب کیا توقع ہے آپ کی کہ یہ دونوں تینوں پارٹی کیونکہ جب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے میں اتفاق ہو گیا تو ہم دیکھ رہے تھے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ بلاول میاں نواشری سے بھی دو تین دفعہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اپنے ڈیلیگیشن کے امراہ اور ظاہر سی بات ہے آئینی مصفدے کے اوپر ہی معاملات چل رہے تھے آج کل تو اس کا مطلب ہے کہ اثر میں بات ایک ہی ہے ابھی ایک رسمی کارروائی کی جاری کہ مولانا آئیں گے اور کہیں گے جی ہمارا اتفاق کو گیا بات ہیں کیونکہ وہ نواشری کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں جاری رکھے ہوئے تھے آج آپ کی بات ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات تیہ ہوتے رہے بغیر سے میٹنگز بھی ہوتی نہیں اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمنٹ جی اپلاور پرٹو ان کو بھی ٹا سنپا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک پیج پر لائیں جائیں تو جس کے بعد سارے معاملات تیہ ہونے کے بعد جو آج جو ہے آہ جی آہ میاں عمر جبیل آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیلی اپ ڈیٹ کیا